اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور دل کو روشن کرنے کے لیے اس پردے کو جھکانے سے زیادہ کوئی چیز نہیں ہے جس کی نظر نیچے ہوتی ہے پوری دنیا کے شیطان مل کر اسے گمرہ نہیں کر سکتے جس کی نظر اچھ جاتی ہے پوری دنیا کے جنیت بغدادی اس کے دل کو پانی نہیں لگا سکتے اور اس کے دل کو نرم نہیں کر سکتے کہ دلوں کی آنکھوں کے غلط استعمال سے جو زہر اندر جاتا ہے اس کا کوئی تریاؤں کوئی نہیں ہے تریاؤں کوئی نہیں ہے اور نظروں کو جھکانے سے جو طاقت اندر جاتی ہے اس کو تباہ کرنے کے لیے کوئی بم بلاسٹنگ نہیں ہے کوئی گولی نہیں ہے کوئی بلٹ نہیں ہے یہ ایسی طاقت ہے کہ عرش تک انسان کو پہنچا دیتی ہے یہ ایسی طاقت ہے کہ فرشتوں کو اس کے قدموں میں چھکا دیتی ہے یہ ایسا نور ہے کہ جب تمہاری آنکھ بند ہوگی تو اللہ کی قسم سورت چاند کا نور بھی تمہارے نور کے آگے شرمائے گا ماند پڑ جائیں گے یہ نور اگر تمہیں اللہ نے آنکھوں کا نور دے دیا اگر تمہیں آنکھوں کا حیاء دے دیا دنیا کے سارے ابلیس گمرانی کر سکتے عمیر بن حبیب روم کی قید میں آئے تو رومہ دس آدمی تھے نو قتل کر دیا یہ بڑے خوبصورت تھے لمبے جوڑے تھے تو اس کو ایک رومی سردار نے اپنا غلم بنا لیا پھر اس نے کہا کہ اگر تو عیسائی ہو جائے تو میں اپنی بیٹی بھی دیتا ہوں اپنی ریاست بھی دیتا ہوں تو انہوں نے فرمایا کہ سارا ملک عرب بھی دے دے اور ملک روم بھی دے دے میں ایک پل کے لیے بھی اپنا دین نہیں چھوڑ سکتا پھر اس کو ایک ترقیب سوچی اس نے ایک گھر پورا خوبصورت فرنشت اس میں ان کو بند کر دیا اور شراب بھی رکھ دی کھانا بھی رکھ دی ایک خوبصورت لڑکی کو تیار کیا کہ اس سے گناہ کرواؤ وہ آگئی وہ گناہ کی دعوت دیر اے یوں بیٹھوں تین دن گزر گئے تین راتے گل نہ کھایا نہ نظر اٹھائی نہ پیا تین دن کے بعد وہ لڑکی کہنے لگے تو کیا بلا ہے نہ تنہیں کھایا نہ تنہیں پیا نہ تیری نظر اٹھی کون ہے تن کیا ہے تن تمہیں کون روکتا ہے تو فرمایا کہ اب تو میرے لئے شراب بھی حلال ہے جس حال پر میری پیاس پہنچ چکی اور سور پکا کر رکھ ہوا تھا کہ یہ گوشت بھی میرے لئے حلال ہے جس سطح پر میری بھوک پہنچ چکی لیکن میرے رب سے مجھے حیاء ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے میں یہ کام نہیں کر سکتا لڑکی تین دن کی وجہت تیس دن یہاں بیٹھی رہے میں یہ کام نہیں کر سکتا میری جوانی آمانت ہے اس پہ داغ نہیں لگ سکتا وہ کہنے لگیں تیرے جیسے انسانیت کے تاج کو میں قتل نہیں ہونے دوں گی میں تمہیں چھڑا ہوں گی باہر نکل کے کہنے لگی سردار تنہوں مجھے کس کے پاس بھیجا ہے لوہہ ہے نہ کھایا نہ پیا یا پتھر ہے کہ ایک دفعہ اس نے نظر اٹھا کے نہیں دیکھا میں کہاں سے اس پہ ہارٹ ڈالت اور پھر رات کو آئی ایک تھیلے میں کچھ کھانا اور ایک مشکیزے میں تھوڑا پانی اور اس کو چپکے سے نکالا کہا کہ یہ دیکھو تارہ کتب ستارہ دیکھا کہا اس کو یہاں رکھنا کندے پر اور چلتے رہنا رات کو چلنا دن میں چھپنا اگر اس کو تم نے اس سیدھے کندے کے ساتھ رکھا تو ایک دن تم عراق پہنچ عراق سے عراق پہنچ جاؤ گے یہ ایک کردار تھا جس نے سہرا نشینوں کو کیسر اور کسرا کے اوپر جھنڈے گاڑنے کی طاقت اتا فرمائی توفیق اتا فرمائی اور قوت اور قدرت دی اور قوت نفسی بی نور من فہادي حینما رددت يو رب العبادي وانتشت روحی وصارت نمع يجید موسیقی